بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم قوارٹائل ڈیویشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوفیشنٹ آف قوارٹائل ڈیویشن بھی ڈسکس کریں گے قوارٹائل ڈیویشن ایک absolute measure of dispersion ہے اور کوفیشنٹ آف قوارٹائل ڈیویشن ایک relative measure of dispersion ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن وہی ہے جو ہم نے پریویس چیپٹر میں میڈین اور قوارٹائل کے بارے میں ڈسکس کی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی extra ordinary value ڈیویشنٹ کے اندر آ جائے تو آپ کے پاس میڈین یا قوارٹائل suitable ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا ہوں اور ان کے آپ نے قوارٹائل فائنڈ کرنی ہو تو وہ سیم آ جائیں تو اس سیٹویشن میں پھر ہم measure of dispersion کی طرف موگ کرتے ہیں اور اس کیس میں آپ کے پاس جو سوٹیبل measure of dispersion ہوگی وہ قوارٹائل ڈیویشن ہوگی جو بک آپ کے پاس ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے the quartile deviation is superior to range as it is not affected by extreme large value or small observation it is based on the lower quartile q1 and upper quartile q3 the difference q3 minus q1 is called the interquartile range the difference q3 minus q1 divided by 2 is called semi interquartile range or the quartile thus the quarter deviation is equal to q3 minus q1 divided by 2 سب سے پہلے فارمولی کے فارمولی کے فارمولی کے فارمولی کے فارمولی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے پہلے q1 اور q3 فائنڈ کرنے پھر اس کے بعد اس فارمولے میں use کرکے فائنلی آنسر فائنڈ کرنے پھر اس کے بعد اس سلائیڈ میں کوفیشنٹ آف قوارٹائل ڈیویشن کا فارمولی بھی دیا ہوا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے q3 minus q1 divided by q3 plus q1 تو یہ فارمولی بھی ریشو کی فارم میں ہے تو اس لئے اس کا آنسر بھی unit less ہوگا it is a pure number free of any unit of measurement یعنی اس کا جو فائنلی آنسر آئے گا وہ اس کے ساتھ unit نہیں لکھا جائے گا it can be used for comparing the dispersion in two or more than two set of data especially when both data have different unit اس سلائیڈ میں question solve کیا گیا ہے question کی جو statement ہے وہ ہے the beat production in kg per acre is given as یہ statement آپ کے related تو نہیں ہے آپ یا تو ایسے سمجھ لیں کہ ten experiment جو ایک لیب میں perform کیے گئے ہیں ان کے result ہیں اور ان result کو use کرتے ہوئے آپ لوگوں نے quartile deviation اور coefficient of quartile deviation find کرنا ہے تو solution میں آپ نے سب سے پہلے data کو ascending order میں یا descending order میں arrange کر لینا ہے تو یہاں پہ ascending order میں arrange کیا گیا ہے after arranging the observation in ascending order we get اس کے بعد یہ ten values آپ نے ascending order میں لکھ لی ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ quartile deviation کی case میں ہمیں q1 اور q3 find کرنا ہے تو q1 کا formula value of n plus 1 divided by 4th item تو n کپنے n آپ کے پاس 10 ہے تو 10 plus 1 divided by 4 تو یہ 2.75th item ہے تو 2.75 کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ second item یہ second value plus 0.75 اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو آپ لوگوں نے پہلے لکھی ہے second value اس کے بعد کون سی value آئے گی definitely third value آئے گی تو اس کے بعد جو value بھی ہوگی minus جو پہلے value لکھی ہوگی یہ ہے تو پہلے value آپ لوگوں نے second لکھی ہے تو اس لئے third value minus second value تو third value آپ کے پاس 1120 ہے اور second value جو ہے اور second value جو ہے وہ 101080 ہے تو اگر آپ لوگوں نے ڈیٹے کو ارینج کیا ہوا ہے ان descending order تو یہ آپ کے پاس یہاں جو third value minus second value ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس یہ second value minus third value ہوگی کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ascending order ہے تو اس لئے آپ نے third value minus second value لکھی ہے تو اس طرح آپ لوگ یہ اس question کو solve کریں گے تو finally آپ کے پاس جو answer ہے وہ 1110 آیا ہے اسی طرح q3 q3 کا جو فارمول ہے وہ value of 3 into n plus 1 divided by fourth item ہے تو اس کا جو answer ہے جو آیا ہے value of 8.25 تو اس کو آپ لوگوں نے لکھنے 8th value plus 0.25 تو 8 کے بعد 9th value آتی تو 9th value minus 8th value تو اس طرح آپ لوگوں نے 9th value جو ہے وہ 1680 ہے اور 8th value 1440 ہے تو finally answer اس کا جو q3 کا ہے وہ 1500 ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے quarter deviation کا فارمولہ لکھنا ہے q3 minus q1 divided by 2 تو اس کا جو answer ہے وہ ہے 195 تو اس کے پاساتھ آپ لوگوں نے unit لکھنا ہے یہاں unit نہیں لکھا ہوا اگر نہیں لکھیں گے تو یہ question غلط ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ kg ساتھ لکھیں گے یہ آپ لوگوں کو جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک 10 experiment کے result ہے تو اس experiment کا جو unit ہوگا وہ ساتھ آپ لکھیں گے تو اس کے بعد coefficient of quarter deviation اس کا فارمولہ q3 minus q1 q3 plus divided by q3 plus q1 تو یہ اس کا answer آیا ہے 0.15 تو اس کے ساتھ آپ unit نہیں لکھیں گے تو اس طرح یہ question ہمارا complete ہو جائے گا previous slide میں ہم نے ungroup data کے ساتھ quarter deviation and coefficient of quarter deviation find کیا تھا اس slide میں ہم ایک group data کے ساتھ quarter deviation and coefficient of quarter deviation find کریں گے previous example اور اس example دونوں میں q1 and q3 find کرنے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے q1 and q3 group data vare formulas use کرتے ہوئے find کرنا ہے اس question کے اندر آپ کے پاس جو groups دیئے گئے ہیں وہ direct class boundaries کی form میں ہیں کیونکہ median, quartile, decide, percentile کی situation میں find کرنے کی case میں ہمیں class boundaries کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ direct available ہے کیسے ہمیں پتا چلا ہے کہ first group کی جو upper value ہے وہ consecutive جو next group ہے اس کی lower value کے equal ہے it means کہ یہ data آپ کے پاس class boundaries کی form میں ہیں تو q1 and q3 find کرتے ہوئے actually ہمیں class boundaries اور cumulative frequency کے دو قالم چاہیے ہوتی ہیں تو class boundaries تو already available ہیں تو cumulative frequency ہم لوگ find کر لیتے ہیں یہاں پہ اور وہ detail کے ساتھ بلکہ دیو بھی ہے 2, 2 plus 5, 7 7 plus 12, 19, 19 plus 17, 36, 36 plus 14, 50 and so on 59 plus 1 is equal to 60 cumulative frequency کی last value اور frequency والے column کا جو sum ہے وہ same آنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ اس سلائل میں دیکھیں کہ q1 کا جو فارمولہ ہے وہ ہے l plus h over f into n divided by 4 minus c تو سب سے پہلے n by 4 n means number of values یا آپ کہہ لیں کہ جو frequency والا column ہے اس کا sum تو n آپ کے پاس 60 ہے تو 60 کو آپ 4 پہ divide کریں گے تو 15 answer آئے گا تو 15 values کو آپ لوگوں نے cumulative frequency والے column کے ساتھ compare کرنا ہے تو سب سے value ہے 2 تو 15, 2 سے larger ہے پھر اس کے بعد 7, 7 سے بھی 15 larger ہے اس کے بعد 19 ہے تو 19 سے 15 smaller ہے تو جیسے ہی آپ لوگوں نے کہا سمال ہے تو یہاں آپ لوگوں نے stop ہو جائنا ہے اور اس کے جو parallel f کی value ہے اور اس کے parallel جو class boundaries کی values والا group ہے 10.25 سے لے کر 10.75 وہ group آپ لوگوں نے select کر لینا ہے اب اس group کی جو lower value ہے 10.25 یہ آپ لوگوں کے پاس l کی value ہوگی اور جو f آپ لوگوں کے پاس اسی row میں جو f کی value ہے 12 وہ آپ کے پاس f کی value ہوگی اس question کے اندر h جو ہے وہ آپ کے پاس difference of two consecutive class boundaries کی جو lower values ہیں ان کا difference یہ ایک ہی class boundaries کی lower اور upper values کا جو difference ہے وہ آپ کے پاس h کی value ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس 0.5 ہے اور c کی value جو آپ لوگوں نے row select کی ہے اس سے cumulative frequency میں اس سے جو previous values ہے یعنی 19 والی row آپ لوگوں نے select کی ہے تو اس سے previous values 7 ہے تو ایک میرے کہ c کی value 7 ہوگی اور اس کے بعد آپ values فارمولے کے اندر q1 والے فارمولے کے اندر put کریں گے اور finally answer آپ کے پاس 10.58 آ جائے گا اس کے بعد آپ q3 find کریں گے q3 کا فارمولہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے l plus h over f into 3n divided by 4 minus c تو 3n divided by 4c سب سے پہلے آپ find کریں گے تو اس کا answer جو آتا ہے وہ 45 ہے تو 45 کو پھر آپ لوگوں نے دوبارہ q1 کی طرح ہی آپ نے procedure کو repeat کرنا ہے cumulative frequency میں آپ لوگوں نے check کرنا ہے 2 سے greater 7 سے greater 19 سے greater 36 سے greater and 15 50 سے smaller تو جیسے ہی 15 ہے تو یہ والی row آپ کے پاس select ہو جائے گی تو اس طرح آپ کے پاس جو group select ہوگا وہ 11.25 سے لے کر 11.75 والا group ہوگا اور اس کے ساتھ جو f کی value ہوگی وہ آپ کے پاس 6 ہوگی اور l کی value 11.25 ہوگی اور sorry f کی جو value ہوگی وہ 14 ہوگی اور c کی value آپ کے پاس 36 ہے اور اس طرح آپ لوگ یہ value فارمولے میں put کریں گے اور تو آپ کے پاس finally جو answer ہے q3 کا وہ 11.57 آئے گا اس کے بعد آپ quartile division کا فارمولہ لکھیں گے q3 minus q1 divided by 2 تو آپ کے پاس جس کا answer آیا ہے وہ 0.495 ہے تو یہ data کیونکہ آپ کے پاس short turns میں ہے تو اس کے ساتھ آپ finally لکھیں گے 0.495 short turns اور اس کے بعد آپ لوگ coefficient of quartile division find کریں گے جس کا فارمولہ q3 minus q1 divided by q3 plus q1 تو اس کا answer ہے 0.045 اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے unit نہیں لکھنا اور اس طرح یہ ہمارا question complete ہو جائے گا جسلاوشا請 ہے موسیقی